مزیدوں کی تعمیر کی ہے کیسی آر کے باپ کی جاگر نہیں یہ مسلمانوں کے لیے امانت ہے اگر یہ پیسہ غریب مسلمانوں پر خرچ کرو گے تو مسلمانوں کی غریبی دور ہوگی کیونکہ یہ پیسے کو چھینے کا حق حکومت کو نہیں ہے اگر یہ پیسے کو چھی رہے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر ہی خرچ کرنا چاہیے اب سیکریڈٹ کی مزیدیں آپ توڑے کیوں آپ کے خزانے سے یہ پیسہ لگا کر بنانا چاہیے بلکہ وقبوٹ سے پیسہ لینے کے اس پر ہی سید سلیم صاحب جو سوشل ایکٹیویس ہے انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ابھی کچھ اعلانہ چل رہے ہیں کہ وقبوٹ کی طرف سے تین کرو روپے سینکشن کیے گئے اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عملی جامعہ کب پہنائے جائے گا محرم کے ساتھ ہی بلکر چینل صاحب کا بیان آیا میں سب سے پہلے اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ حکومت نے مساجد کو توڑا اور وقبوٹ اعلان کرتا ہے تین کرو روپے سینکشن کر رہے ہیں کیے گئے جب مسجدیں شہید ہوئی تو حکومت نے توڑا مسجدوں کو حکومت کا کام ہے کہ جو ہے پیسے دینا جس نے توڑا اس کا کام ہے دینا تین کرو روپے 600-700 کروڑ کا سیکریٹیٹ بن رہا ہے اس نے توڑا ہے تو ایز ای پینلٹی اس بیلڈر کو دینا چاہیے وقبوٹ کا پیسہ غریبوں کا پیسہ منشائے وقف ہوتا ہے یہ پیسہ کوئی بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا چاہے چیرمن محمد سلیم صاحب ہو یا سیاسی جماعت کے جو کامیٹی کے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر وقف کی زمین کا ایک منشائے وقف ہوتا ہے ایک منشائے وقف ہوتا ہے منشائے وقف جو لوگ اپنی زمینات اپنے پروپرٹی اپنی جائدادیں وقف کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں منشائے وقف یہ پیسہ کس مد میں استعمال ہونا ہے بیواؤں میں دیا جانا چاہیے بیماروں میں دیا جانا چاہیے دینا چاہیے مدارس کو دینا چاہیے اور دین کی اشاعت کے لیے دینا چاہیے وف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگ وہ نیک لوگ منشائے وف جو ہے اس کے اندر لکھتے ہیں فارم کے اندر اب محمد سلیم صاحب چیئرمن صاحب اور وہ کمیٹی سیاسی جماعت کی جو کمیٹی بیٹھی بھی ہے میرا ان سے سوال ہے کون سے مد میں سے آپ لوگوں نے تین کروڑ روپے سنکشن کیے آپ کو کس نے اختیار دیا کیا منشائے وقف میں ہے کہ حکومت اور بیلڈر توڑے اور تین کروڑ روپے مسلمانوں کا پیسہ وقبورٹ دے کے مسجد بنے اور بڑے اس سے اعلان کر رہے ہیں کہ تین کروڑ روپے لگا کے ہم مسجد کو جو ہے تعمیر کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے وقبورٹ کے بازو بیلڈنگ ایک کئی زمانے سے پڑھی ہوئی ہے اس بیلڈنگ کے سیلر میں پانی بھرا ہوا اور کبھی بھی اس کی بنیادیں جو ہے مغدوش ہو سکتی ہے اس بیلڈنگ کو اگر تین کروڑ روپے یہی لگا کر اگر اس کو تعمیر مکمل کر دی جائے تو اس کا کھرائے آئے گا وقت غریبوں کو ملے گا منشائے وقف بجائے ان پروپرٹیز کو ڈیولپ کرنے کے مسجد کے لیے دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سی ایم سیکولر ہیں سی ایم سیکولر کیسے ہو گئے سی ایم نے تو دو مساجد پانچ مساجد کو شہید کیا آج ایک خانہ مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں سیکریٹیٹ کی مسجد کو آپ تین کروڑ دینے کی بات کر رہے ہیں ایک خانہ مسجد کو آپ ایک پچاس لاکھ ایک خانہ مسجد کے لیے کا نام نہیں لے رہے ہیں زبان کے اوپر اور جب مسجدیں شہید ہوئی اس وقت نا محمود علی صاحب نے آواز ان کے مو سے آواز نکلی نا چیئرمن محمد سلیم صاحب کے آج تک بھی ہمارے ایک سوال کا جوابیں لوگ نہیں دے سکتے تو اس مسجد کے اندر کی خوران شریفیں جانی مازیں اممیمبر رسول طغرے اور دینی کتوب جانی مازیں کہاں گئی یہ عشان کی نماز ہوئی فجر کی نماز میں جو ہے سارا ملبا بن گیا یہ سامن کہاں رکھا ہے وہ موزن کہاں ہیں وہ امام کہاں ہیں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں فجر کی نماز کے ٹیم تو جو مسجدیں شہید ہو بھی میں سخت ارفاز میں مضمت کرتا ہوں کہ وقبوٹ کا پیسہ اس طرح بیٹ کے جو ہے نہیں دیا جا سکتا وقبوٹ کا پیسہ منشاہ وقف ہے وقبوٹ سے تین کروڑ روپے دے کر یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے سی ایم سیکولر ہیں سیکولر سی ایم اپنے فنڈ میں سے دیں سی ایم فنڈ میں سے سینکشن کریں آپ نے توڑا آپ دیں پیسہ آپ کا جو کنٹریکٹر ہے وہ دیں سات سو کروڑ کا جو سکریٹ یا اگر نہیں بنا سکتے چیف فنڈیشٹر جو فرخہ پرس چیف فنڈیشٹر ہے کیسی آر ہمارے کو بولو ہم چندہ جمع کریں گے ہم چادر پکڑ کے مکہ مسجد اور باغیہ مسجد اور دوسرے مساجد کے بعد مسلمان کھڑے ہوگا چندہ جمع کر کے ہم بنا لیں گے مسجد کو ہمارے پیسوں سے بنا لیں گے مسلمان وقبوٹ کا پیسہ کیوں کیا وقبوٹ کے اندر منشاہ وف آئیے میں ان تمام علماء اکرام سے جو حیدر آباد کے جو آج خاموش ہیں ڈھرے ہوئے سیمے ہوئے اختدار سے ڈھرے ہوئے سیاسی جماعت کے خائدین سے ان غنوں سے ڈھرے ہوئے ہیں کیا منشاہ وف کے اندر تین کروڑ روپے دینا جائز ہے دیے جا سکتے ہیں آئیے کوئی بھی عالم آکے فتوہ دیجئے مگر نہیں دیں گے کیونکہ یہ ڈھرے ہوئے ہیں بہرحال ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دن کے اندر وہ کام شروع ہوتا ہے کیا اور یہ تین کروڑ روپے وقبوٹ سے نہیں دینا چاہیے وہی تین کروڑ روپے لگا کے بازو کی جو بیلڈنگ ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے اور یہ پیسہ حکومت سے اور بیلڈر سے لینا چاہیے ہیں جرمنٹین ہاسپیٹل اورٹوپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایہ بینالقوامی شورتیافتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن ایسی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کے خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہ سا جرمنٹین اورٹوپیڈک ہاسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزاریش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز